مسئلہ بچوں کے ناموں کا نو مولود بچوں کے ناموں کا مسئلہ خاصا پریشان کن ہے اتنے نئے نام کوئی کہاں سے لائے اس میں کوئی شک نہیں کہ ریڈیو پاکستان، زاہدان ریڈیو اور ریڈیو سیلون کے فرمایشی پروگراموں سے خاصی مدد ملتی ہے لیکن وہ چند سو ناموں تک محدود ہے پرانے زمانے میں یہ مسئلہ پیشنا آتا تھا کیونکہ لوگوں کے نام عبدالغنی، عبدالغفور، سراجدین، فاطمہ بیگم، سکینہ خاتون اور رحمت بی بی وغیرہ ہوتے تھے ان کا لا متناہی زخیرہ اب بھی موجود ہے قلت صرف نئے قسم کے ناموں سے ہے ہر کوئی اپنے بیٹے کا نام سریر خامہ اور بیٹی کا نام نوائے سروش رکھنا چاہتا ہے اساتحہ کے دیوان بھی آخر کہاں تک ساتھ دے سکتے ہیں فیملی پلاننگ پر جو ہمارے ملک میں اتنا زور دیا جا رہا ہے تو اس میں صرف یہی حکمت نہیں کہ خوراک کا توڑا نہ ہو جائے ناموں کے توڑے کا مسئلہ بھی ملہوز ہے نہ رہے بانس نہ بجے بانس بہت دن ہوئے ایک صاحب ہمارے پاس بھاگے بھاگے تشریف لائے کہ کوئی نام سبکتگین اور علبتگین کے قافیے کا بتاؤ ہم نے کہا خیریت بولے میں نے اپنے تاریخی ذوق کی بنا پر اپنے دو صاحب زادوں کے یہ نام رکھ لیے تھے غلطی کر گیا یہ نہ سوچا کہ اللہ تعالی کی رحمت بے پایاں ہے ورنہ خاندان سبکتگین کی بجائے خاندان مغلیہ کا انتخاب کرتا جس میں بابر اور ہمائیوں سے لے کر رفیود دولہ اور رفیود درجات تک کی گنجائش ہے ہم نے پوچھا رنگ کیسا ہے صاحب زادے کا معلوم ہوا باپ کی طرح کا ہے ہم نے سرمگین کا لفظ تجویز کیا وہ انہیں پسند نہ آیا غمگین اور اندوگین پر ان کو یہ اعتراض تھا کہ یہ فعل بد ہے حالانکہ انہی میں سے کوئی بڑا ہو کر نالائق نکل جائے یعنی شاعر بن جائے اور اپنے لئے رنجور علم افسوس حسرت وغیرہ تخلص اختیار کرے تو کوئی نہیں روکتا رنگین اور تماشبین اور دوربین اور خردبین وغیرہ بھی ہمارے ذہن میں آئے لیکن ہمارے دوست کا اتمینان نہ ہوا ہمارے ناموں کا ایک انداز یہ ہے کہ انگریزی کا قائدہ سامنے رکھا اور اس کے حروف تحجی میں سے ایک دو کو چمٹی سے اٹھا کر اس کے بعد خان احمد یدین وغیرہ لگا لیا اے احمد بی احمد ڈبلیو دین زیڈ خان وغیرہ حتیٰ کہ شہروں اور عوضوں کے ناموں کا مسئلہ بھی اسی طرح حل کر دیا گیا ہے ابھی کل ہم نے پڑھا کہ ڈی آئی جی ڈی آئی خان میں مسٹر این ایم احمد نے پی ڈبلیو ڈی کے ایس ڈی او کا عوضہ سنبھالا ہے جن بچوں کے نام والدین نے پرانی وضع کے رکھے ہیں وہ بھی احتجاجن گاتے پھرتے ہیں کہ نام ہمارا ہوتا ڈبلیو ڈبلیو خان اور کھانے کے ان کو ملتے لڈو ہیپی برث ڈے ٹو یو ہمارے عدب میں لام احمد اور نونیم راشد پہلے عدیب تھے جنہوں نے اردو کے قائدے کی سرپرستی کی ہمارے بزرگ اور مہربان اے ڈی ازر سائے اب اس عمر میں آ کر مسلمان ہوئے یعنی خود کو علف دال ازر لکھنے لگی ہیں بہر صورت یہ بھی ان کی اردو پرستی پر دال ہے اردو حروف تحجی میں قباط البتہ ہے آپ احمد دین کو علف دین تو لکھ سکتے ہیں لیکن بدر دین کو بے دین نہیں لکھ سکتے ہیں ڈبلیو خان وغیرہ نام اوپر کئی بار ہمیں دھوکا ہوا کہ شاید یہ لوگ مسیحی ہیں اور کسی میونیسپیلٹی کے محکمہ صفائی میں نوکر ہیں ہمیں اپنے مسیحی بھائیوں کی صلح کل روش پسند ہے کہ نہ مشرب کو ناراض کرتے ہیں اور نہ مغرب کو سیمیول گنڈا سنگھ جوزف خیردین اور رابرٹ نتھے خان قسم کے نام تو عام ہیں ہماری گلی میں جو صاحب جھاڑو دیتے ہیں ان کا نام ہے جارج گھسیٹے خان اور اندورن خانہ صفائی کا چارج میس الیزبت بددورام کے پاس ہے ان کا نام سن کر سلطنت انگلیشیا مرہوم کی عظمت و سطوت یاد آتی ہے جس میں یہ لوگ بھی برابر کے شریک تھے آزادی سے پہلے جب کانگریسیوں نے ملک چھوڑ دو کی مہم چلائی اور روزانہ جلسے جلوس کا غوغہ ہونے لگا تو ایک روز پنجاب کے کسی شہر میں دو بزرگ اس قوم کے ایک کا نام پیٹر ایک کا نام پول بڑے انہماک سے کورے کی دھیریوں کو جھاڑو سے سڑک پر پھیلا رہے تھے کیونکہ پورے رقبے پر کورے کو یقصان تقسیم کرنے سے سڑک نسبتاً صاف معلوم ہونے لگتی ہے اتنے میں ایک طرف سے ناروں کی آواز آئی ان میں سے ایک نے ٹھٹک کر پوچھا اے پیٹر اے کی ہو رہا ہے یعنی یہ کیا ہو رہا ہے دوسرے نے جھاڑو سے ٹیک لگا کر غور سے سنا اور کہا اے پال ہونا کیے اے لوگ اجادی مانگ دے پہنے تھے اسی دین دینے یعنی اے برادر ہونا کیا ہے یہ لوگ آزادی مانگ رہے ہیں ہم دے نہیں رہے ناموں کی قلت کی ایک وجہ یہ ہوئی کہ جو نام انسانوں کے ہونے چاہیے وہ میکمہ ریلوے نے اپنے سٹیشنوں کے لیے رکھ لیا ہے رحیم یار خان راجہ رام ہیرہ سنگھ وغیرہ سندھ میں ایک سٹیشن کے نام تو ماہ القاب کے ہے نواب ولی محمد خان ہمارے ایک دوست بیان کرتے ہیں مجھے ایک روز وہاں جانا تھا یعنی نواب ولی محمد خان ٹکٹ بابو سے کہا کہ مجھے نواب ولی محمد خان کا ٹکٹ دو اس نے کہا آپ کون ہوتے ہیں کیا نواب صاحب کے اردلی ہیں ہمارے ایک آدمی کو ان کے یہاں نوکر رکھوا دیجئے میں نے کہا یہ کسی آدمی کا نہیں کسی سٹیشن کا نام ہے بولے اچھا معاف فرمائیے گا نتیجہ اس حیث بیس کریے نکلا کہ گاڑی نے سی ٹی دی اور ہمارے دوست دیکھتے دیکھتے ان کے دیکھتے دیکھتے گاڑی چھوٹ گئی سوچا جائے تو راہ مضمون تازہ بھی ایسی کوئی مشکل نہیں اس میں نقش فریادی کسی ایسے بچے کا نام ہو سکتا ہے جو روتا بہت ہے اور لمبی ناک والی بچی کو مرقع چختائی کا نام دے سکتے ہیں زیادہ لمبے بالوں والی صاحب زادی کو بال جبریل کہنے میں حرش نہیں اور اگر کسی لڑکے کا نام ضرب قلیم رکھا جائے تو بڑا ہو کر حساب میں یقیناً ہوشار نکلے گا ہمارے دوست انتظار حسین کی شادی کے بعد بے شمار انتظار کے سال گزشتہ آلیہ بیگم سے ہوئی ہے ان کو تو نہیں ان کے دوستوں کو یہ فکر ہے کہ اس جوڑے کے بچوں کے نام کلاسیکی قسم کے ہونے چاہیے ہم نے بچے کے لیے فسانہ آزاد اور بچی کے لیے تلس میں ہوش روبہ تجویز کیا تھا لیکن لوگ مطمئن نہ ہوئے آخر اتفاق اس پر ہوا کہ لڑکا ہو تو عدب آلیہ کہلائے اور لڑکی ہو تو شب انتظار وہے صورتِ الٰہی کس دیس بستیاں ہیں اب دیکھنے کو جن کے آنکھیں ترستیاں ہیں برسات کا تو موسم کپکا نکل گیا پر مشگاں کی یہ گھٹائیں اب تک برستیاں ہیں جب میں کہا یہ اس سے سودا سے اپنے مل کے اس سال تو ہے ساکھی اور میں پرستیاں ہیں ساہے بھو بارہ سال پہلے جب پہلی بار یہ محفل جمی تو میں نیچے تیخانے میں بیٹھا تھا کہ اوپر سٹیج پہ آنے جانے کا راستہ وہی تیخانہ ہے جاڑا شدت کا تھا تیخانے میں یوں بھی سردی زیادہ ہوتی ہے میں ایک چھوٹے سی ہیٹر جس میں سے رتی برابر گرمی نکلتی تھی سکڑ کے بیٹھا تھا ایک بچی سیڑھیوں پر سے اترتی ہوئی میرے پاس آئی ایک ہاتھ میں اس کے ٹوکری ٹوکری میں نہایت قرینے سے ایک پیالی رکھی ہوئی اور ایک تھرماث جس میں گرم گرم چاہے تھی وہ سب ٹوکری وغیرہ اس نے میز پر رکھ کر پیالی میں چاہے انڈے لی اور مجھ سے پوچھا آپ کو کچھ اور چاہیے میں اس بچی کی خوش سلیقی پر فریفتہ ہو گیا اس کے بعد پس گیارہ برس اسی طرح وہ لڑکی ہستی مسکراتی میرے پاس نیچے تیخانے میں آتی میں اسے اس کا آنہ اپنے لیے شگون سمجھتا تھا اس سال جب وہ بچی انیس برس کی ہوئی تو اللہ کو پیاری ہوئی اسنا ریاض کی یاد میں جو میری محفل میں باقائدگی سے آتی تھی میں چند ہمیں خاموش رہنا چاہتا ہوں گزارش کرتا ہوں کہ آپ میرا ساتھ دیں مجھے یقین ہے کہ ہماری یہ خاموشی اور میرا یہ خراج اس تک پہنچ گیا ہوگا میں آپ سب کی محبت کا دے ہر چھو بزار بزار